بہت خوش ہوں یار اس ایمپلی فائر کے اوپر لیکن یہ گرم تو ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر ہم نے ایک ایسا جگار لگایا ہے کہ اس کا پنچ بھی بہت زیادہ ہے اور یہ گرم بھی نہیں ہوتا ہے میرے پاس تو صرف دو پندرہ پندرہ انچ کے سپیکر ہے لیکن اس کو ہی انہوں نے اس نے وقت یعنی کہ وقت میں ڈال دیا اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ یہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی احسان علی گبول زیلا دادو سے یعنی کہ یہ سنج کے رہنے والے ہیں انہوں نے یہ والا ایمپلی فائر آرڈر ہم کو کیا تھا تو اس کے کہنے پہ ہم نے یہ والا ایمپلی فائر تیار کیا ہے اور سوچا کے ساتھ میں آپ کو بھی گائیڈ کر دوں اسلام علیکم ویورز میں ہوں مبین اور آپ دیکھ رہے ہیں مبین ڈی جی ٹریکس تو اگر آپ نے بھی ایک ایمپلی فائر بارا مولٹ ایمپلی فائر تیار کرنا ہے تو آپ نے بلکل صحیح ویڈیو کے اوپر کلک کیا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈی سی بارا مولٹ ہائی فائی فل پروفیشنل فل پنچ والا ایمپلی فائر کس طریقے سے تیار کرتے ہیں ایک ایک سٹیپ ایک ایک چیز ایک ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا اگر ویڈیو کو سکیپ کرو گے تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا اور آپ پیچھے رہ جاؤ گے تو آج یہ جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کی موبائل سکرین کے اوپر آتا رہے تو جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ یہ دیکھیں یہ ہے ایک ہمارا ایمپلی فائر ٹھیک ہے تو فرنٹ سے چیک کر لیں موبین الیکٹرونکس ٹھیک ہے چونیاں یہ ملچن نمبر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور یہ جو ایمپلی لگائی ہے اس کے اندر جو ہم نے کارڈ لگایا ہے یہ پورے پاکستان سے آپ کو کہیں نہیں ملنے والا ٹھیک ہے الحمدللہ ہم سے آپ کو مل سکتا ہے جس بھائی کو چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اب آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے ٹرانسسٹر لگانے ہیں سولہ ٹرانسسٹر لگانے ہیں یہ چیک کریں ٹو ایس سی باون سو اریجنل ہیں یہ والے ٹرانسسٹر اور یہ میں ان کے اندر لگانے والا ہوں چار ایک سائٹ پر اور چار ایک سائٹ آٹ ایک سائٹ پر لگاؤں گا اور آٹ ایک سائٹ پر لگاؤں گا تو اس سے پہلے یہ دیکھیں یہ ٹرانسرمر ہے یہ وہی ٹرانسرمر ہے جو کل والی ویڈیو کے اندر ہم نے بنایا تھا تو اس کا پورا فارمولہ جو ہے یہ بھی وہی بورڈ ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بنا کر دکھایا ہے یہ بھلا بورڈ ہے یہ ہی بورڈ ہم اس کے اندر لگانے والے ہیں تو اور اس کے بعد آگے بات کر لیتے ہیں یہ لے اس کے اندر جو آئیسی لگایا ہے وہ ہم نے اچھے والا انسٹنٹ کا آئیسی لگایا ہے اور یہ بھی آپ چیک کرنے کیسی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جلدی سے جو ان ٹرانسٹروں کی فٹنگ ہے وہ ہم کر لیتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو کا پورا دیکھو گے تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھو گے تو آپ کو پچھا لگے گا اگر آپ ویڈیو کو سکیپ کرتے جاؤ گے سکیپ کرتے جاؤ گے تو آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں لگے گا ویڈیو تو تھوڑی انشاءاللہ لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کو پورا پتہ لگ جائے گا تک اس طریقے سے آپ نے اس کی وائرنگ کرنی ہے لیکن اس طریقے اس کی وائرنگ میں ایک نئے طریقے سے آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ آپ دیکھیں گے یار واقعی کچھ اس میں واقعی کچھ الگ ہے تو جلدی سے کیا کرتا ہوں کہ ان سارے ٹرانسٹروں کا جلدی سے فیڈنگ کر لیتا موسیقی تو ویورز یہ دیکھیں کہ اب میں نے سارے کے سارے ٹرانسٹر جو ہے اس کے اوپر فٹنگ کر دی ہیں اور یہ بھی سارے ٹرانسٹر میں نے فٹنگ کر دی ہیں تو اب میں کیا کروں گا جلدی سے ان کی وائرنگ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے وائرنگ کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں ٹرانسٹر کی بیس کے اوپر آپ نے دس اوم کی ریٹسنٹس لگانی ہے اور سارے ایمیٹر رکٹھے کر دی ہیں اسی طرح ہم نے یہ بھلا حصہ مکمل تو اب ہم نے ان ٹرانسٹروں کی ساری وائرنگ کر لی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ سارے ٹرانسٹروں کی وائرنگ میں نے کر لی ہے آپ جسٹ کرنا کیا ہے کہ یہ ایک چوک ہے یہ ہم نے ادھر لگا دینی ہے ٹھیک ہے اور یہ چواریس چاریس کا بورڈ ہم نے ادھر فٹنگ کر دینا ہے اور یہ ایک ہمارے پاس ٹرانسفرمر ہے جو کہ ہمارا اے مین پروجیکٹ ہے یہ ہم نے ادھر لگا دینا ہے ٹھیک ہے ادھر لگا کر ہم جلدی سے اس کو کرتے ہیں فٹنگ ویورز یہ دیکھیں کہ اب میں نے اس کی اے مکمل فٹنگ کر دی ہے ٹھیک ہے اب باری آتی ہے وائرنگ کرنی کی تو وائرنگ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس کو یہاں سے پوزٹیف دیں گے تو یہ دیکھیں کہ پوزٹیف آپ نے کس طریقے سے اس کو دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ پوزٹیف ہے ادھر ہمارا ادھر ہم نے لگا دی ہے پوزٹیف پوزٹیف کو لگا دینے کے بعد یہ ہمارا پوزٹیف ہے یہ ہی اور ایک ہے ہمارا یہ بھلا پوزٹیف ایک ہے ہمارا یہ بھلا پوزٹیف دو پوزٹیف ہو گیا اور ایک ہمارا ادھر پوزٹیف جائے گا جو کہ ہمارے دوسرے ٹرانسفرمر کو ہے تو یہ دیکھیں تینوں کے تینوں میں نے positive لگا دی ہے اب ہم لگائیں گے ایک negative تو یہ ہمارا negative ہے تو یہ میں نے negative وی لگا لیا ہے اب کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے تینوں کے تینوں ہیں positive تو ایک ہمارا یہ positive ہے ٹھیک ہے ادھر لگا دیں گے ہم جو کہ یہ بھلا پوزٹیو ہے یہ ہم نے پوزٹیو لگا دیا ادھر ایک اور دوسرا پوزٹیو جو ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے ادھر اگر آپ نے پوزٹیو لگا دینا ہے اس جائے ٹھیک ہے ٹرانسیسٹر کے کالیکٹر کے اوپر آپ نے ڈی سی بارہ وولڈ کا نالا ہے تو یہ بھی ہم نے لگا لیا ہے بہنے لگانا ہے آپ کو کیا الکہ لگانا ہے ہم میلوی بی ٹیلی کے بارہ وولڈ پلس والا ہے وہاں ہم نے یہ بھلا پوزٹیو لگانا ہے تو یہ ہم نے پوزٹیو بھی لگا دیا ہے ادھر تو اب ہمارا تقریباً سارا پوزٹیو جہاں جہاں ہم نے لگانا تھا پوزٹیو ہم نے لگا لیا ہے ٹھیک ہے تو اب باری آتی ہے ان ٹرانسسٹروں کے ایمیٹر کی اس سے پہلے یہ ہمارا گراؤنڈ ہے یہ بھی ہم لگا لیتے ہیں ادھر اس کو اچھے طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ گراؤنڈ بھی ہم نے لگا لیا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ہے ایمیٹر یہ ہم نے اس کو ایمیٹر پر لگا لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے لگا لیا ایمیٹر اب اس ایمیٹر کو ہم نے کہاں لگانا ہے ادھر لگانا ہے جہاں ہمارا ٹرانسسٹر والا آوٹپورٹ والا سیکشن ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ادھر لگا دیا ہے اس کو میں اچھے طریقے سے لگا دوں گا تاکہ ہماری جو ہے ٹانگ کی وغیرے کی کامیابی اچھے طریقے سے ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ جو ہمارا یہ بال ایمیٹر ہے ادھر بھی ہم ایک ایمیٹر کی وائر لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم نے لگا دی ہے اب ہم نے یہ وائر کہاں لگانی ہے آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی نیچے سے اتار لینی ہے اپنے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے لگا دینا ہے ادھر یہ بڑے سیکشن میں یہ بھی ہماری وائر لگی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ ہمارا پرسیجر بلکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو دیں گے پوسٹر یہ ہماری بیٹری والی وائر ہے موٹے والی ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں اس کو لگا دیں کہ ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کو دے دیا ہے پوسٹر یہ رلے پروٹیکشن میں نے اس کو اس لیے لگائی ہے تاکہ ہماری وائر جو ہے الٹی بھی لگ جائے تو ہم کو مسئلہ مسائل پریشانی کا کوئی مسئلہ نہ بنے ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارا گراؤنڈ ہے یہ بھی ہم لگائیں گے اس کو اچھے طریقے سے یہ کہاں لگانا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ لگ جائے تو اس کو میں لگاؤں گا ادھر تھوڑا سا موٹا ٹانکہ ہے لیکن تقریبا میں نے لگا دی ہے لیکن آپنا بڑا کاویا استعمال کرنا ہے یہ موٹا ٹانکہ لگانے کے لیے ٹھیک ہے یہ میرے پاس یہ دیکھیں چھوٹا سا کاویا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی اس کی بہادری ہے کہ اس نے یہ ٹانکہ لگا دی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو لگا دی ہے اس کو اچھے طریقے سے لگا دیتا ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہم ہیں اب آپ نے سپکر کی جو وائر لگانی ہے وہ ہاں لگانی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا De varied ھلٹھیک ہے تو یہ ہماری وائر جو ہے یہ لگئی ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے اب یہ دیکھیں یہ جو چوک کی دو وائر ہیں یہ آپ نے لگا دینی ہے سپکر کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ میں نے لگا دی ہے سپکر کے اوپر کہ سپکر والی جہاں ہمارا سپکر والا آؤٹپورٹ ہے وہاں لگانی ہے آپ نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ اپنے وائر لگا دینی ہے ون پوائنٹ فائف کے اور ون ہنڈرٹ آم کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کو میں لگا دیتا ہوں یہاں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں ہم نے لگانے ہیں دی تین سو تیرہ اصل والے وہ کیسے لگانے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لگا دی ہے ون پوائنٹ فائف کے اور ہنڈرٹ آم کے ساتھ تو وہ میں نے اس کے نیچے ہی لگا دی ہے تاکہ اچھے طریقے سے ہماری وائنگ اب ہم نے جو ادھر لگانے ہیں transistor وہ ہم لگائیں دی تین سو تیرہ اصل والے تو میں یہ دیکھیں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے ارگیجنل والے transistor لگانے ہیں یہ دیکھیں یہ ارگیجنل transistor ہے کوشش کرنی ہے ان کے ڈرائیور دی تین سو تیرہ لگانے آپ نے دی دس انتاری نہیں لگانے کچھ لوگ ادھر ڈی تر سنتالی لگا دیتے ہیں اتنے بڑے پروجیکٹ پر تو وہ نہیں کامیاب جتنا رزلٹ اس کے اوپر ڈی تین سو تیرہ کیا وہ کسی اور ٹرانسسٹر کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو ادھر لگا دیتے ہیں اس کا ایمیٹر جو ہے ادھر لگائیں گے کلیکٹر کے ساتھ کلیکٹر اور بیس کے ساتھ ہم یہ وائر لگائیں گے ٹھیک ہے تو جلدی سے میں اس کو بھی لگا لیتا ہوں اب ہم نے یہ جو ڈی تین سو تیرہ ہیں یہ بھی ہم نے لگا دی ہے اور ان کی بیسوں کے اوپر یہ ہم نے وائر لگا دی ہے اب ہمارا یہ سارا کام بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم جسٹ کرنا کیا ہے ہم نے اب ہم نے جو اس کا بیس ٹیبل کا بورڈ ہے یہ جو ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے یہ اب ہم اس کو یہاں فٹنگ کریں گے فٹنگ کرنے کے بعد یہاں سے نیگٹیو پوزٹیو اور سگنل کا وائر جہاں کونیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کو اس کی ٹیسٹنگ ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہ جلدی سے فٹنگ کر کے اس کو میں آپ کو بتا دوں کہ پوزٹیو نیگٹیو اور انپورٹ سگنل یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہاں لگنا ہے ٹھیک ہے نیگٹیو پوزٹیو چاہے آپ ادھر سے دے دیں چاہے ادھر سے دے دیں اور جو گرام ہماری آئی سی کی آتی ہے وہ اٹھا کر ہم نے اس کو ادھر دے دیں اور ادھر ہمارا جو ہے آواز کے ساتھ لگنا ہے گریپ ٹھیک ہے اور ادھر ہم نے بارہ وولٹ ایم پی تھری کو دینے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہماری ایم پی تھری ہے یہ دریکٹلی بارہ وولٹ کے اوپر چلتی ہے اس کے ساتھ کوئی اٹھتر جیرو پانچ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بارہ وولٹ سے لے کر پندرہ اٹھارہ وولٹیج تک یہ خود با خود آٹومیٹکلی ایم پی تھری کا کار جو ہے اپریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم جسٹ اب جلدی سے کر لیتے ہیں اس کو فٹنگ فٹنگ کرنے کے بعد ہم اب اس کو کرواتے ہیں ٹیسٹنگ یہ دیکھیں کہ اب ہماری جو ہے ایم پلی فائر بیلکل ریڈی ہو چکا ہے بیلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب میں نے اس میں کیا 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 ہے یہ دیکھیں یہ ایک وائر لگائی ہے گراؤنڈ سے یہ گراؤنڈ سے وائر اٹھا کر میں نے ادھر گراؤنڈ پہ لگا دی کیونکہ ادھر سے ہمارا جو شور وغیرہ ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے نویس وغیرہ جو آتی ہے تو اس سے بند ہو جاتی ہے یہ اس کا مین ہے تو ایک ریڈ سنٹس میں نے ادھر لگا دی ہے اس کی جو ون کے ادھر میں نے لگائی ہوئی تھی تو ادھر میں نے لگا دی ہے پانچ سو ساٹھ ہوں اس سے کیا ہے ادھر ہماری آواز سوڑی سی زیادہ اور ہو گئی تو اب یہ ہمارا ایمپلی فائر بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ چیک کریں آپ ہر جگہ سے ہمارا ایمپلی فائر بلکل کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو ڈریکٹ لی ادھر بارہ وولٹیج دی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا جو ہے گریپ بلکل یہ بارہ وولٹیج والا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا جو ہے گریپ ادھر ہمارا آڈیو والا ہے یہ بڑا لگ گیا تو بلکل ہمارا جو ہے اب امپلی فائر ریڈ Limit ہو چکے ٹھیک تو یہ میں نے سپیکر کی وائڈ سی لگائی ہے یہ چیک کریں جڑا ٹھیک ہے ایک میں نے ادھر لگائی ہے گراؤنڈ والی یہ بالی ٹھیک ہے ایک ایمیٹر کے ساتھ ایک میں نے یہ سپیکر کی وائر لگائی ہے اور اس کے اوپر آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر چلنا کیا ہے اس کے اوپر سو سو وائڈ کے چار یونٹ چلنے ہیں اور 12-12 انچی کے سپیکر چلنے لہٰذا اس کے اوپر 15-15 انچی کے چار سپیکر اور 10-10 انچ کے دو بڑے یونٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی چل سکتے ہیں اور سپیکر بھی چل سکتے ہیں اب ہم اس کی آپ کو کرواتے ہیں ٹیسٹنگ تو اب میں کیا کرتا ہوں اس کو لگاتا ہوں نیگٹیف پوزٹیپ تو یہ دیکھیں اب ہمارا نیگٹیف پوزٹیپ جو ہے وہ آ چکا ہے تو اب ہم کرتے ہیں اس کو آن تو اب ہمارا جو میوزک ہے وہ چل چکا ہے تو اب ہم اس کی آپ کو کرواتے ہیں ٹیسٹنگ بہت پنچ ہے یار اس ایمپلی فائر کا بہت ہی زیادہ پنچ ہے میں نے تو اب اس کو سیمبلنگ کیا ہے میرے یعنی کہ جو میرا دماغ کا اندازہ تھا اس سے بڑھ کر اس ایمپلی فائر کا مجھے پنچ ملا ہے یعنی کہ جس کی سوچ کی بنیاد کی زریعے سے میں نے اس کو بنایا ہے نا میں نے اس کو سیمبلنگ کیا ہے اس ایمپلی فائر کو تو اس کا میری سوچ سے زیادہ پنچ مجھے ملا ہے ٹھیک بہت خوش ہوں یار اس ایمپلی فائر کے اوپر تو بہت ہی کمال کا اس کا پنچ ہے میں دوبارہ آپ کو پھر ٹیسٹ کرواتا ہوں تو کسی بھائی نے اگر بنوانا ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے کنٹینیو کر سکتا ہے اس کی ساؤنڈ کوالٹی بہت ہی بڑیا ہے اور یہ جو اس کے نیچے میں نے ہیٹسنگ لگایا ہے یہ کم از کم دو سے دھائی کیجی کا یعنی کہ یہ ہیٹسنگ ہے اس کے نیچے سولہ ٹرانسسٹر لگائے ہیں اور یہ گرم ہونے والا تو ہے نہیں بلکل تھنڈا کولڈ ایمپلی فائر ہے یہ بھلا لیکن یہ گرم تو ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر ہم نے ایک ایسا جگار لگایا ہے کہ اس کا پنچ بھی بہت زیادہ ہے اور یہ گرم بھی نہیں ہوتا تو یہ چیک کریں دوبارہ اور مائک میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ مائک کے اندر اس کی جو ساؤنڈ کوالٹی ہے اتنی اچھی ریکارڈنگ نہیں ہو پاتی جب آپ اس کو ریل میں سنو گے تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا کیسا پنچ ہے اس کے اوپر میرے پاس بڑے سپیکر نہیں ہے جو چلا کر دکھاؤں آپ کو میرے پاس تو صرف دو پندرہ پندرہ انچ کے سپیکر رہے ہیں لیکن اس کو ہی انہوں نے اس نے وقت یعنی کے وقت میں ڈال دیا تو یہ ہے اس کا ایمپلی فائر تو آپ آپ کو پتا لگ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے اس ایمپلی فائر کو آپ نے سیمبلنگ کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس ایمپلی فائر کے آؤپورٹ کو تیار کرنا ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو پہلے مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو پیشے جائیں چینل کے اب آؤٹ میں جائیں تو آپ کو اس کی بھی ویڈیو ملے گی اس کی بھی ویڈیو ملے گی اس کی یعنی کہ ٹوٹلی سمان کی آپ کو ویڈیو مل جائے گی اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ یہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی احسان علی گبول زیلا دادو سے یعنی کہ یہ سنس کے رہنے والے ہیں یہ انہوں نے یہ والا ایمپلی فائر آرڈر ہم کو کیا تھا تو اس کے کہنے پہ ہم نے یہ والا ایمپلی فائر تیار کیا ہے اور سوچا کے ساتھ میں آپ کو بھی گائیڈ کرنا ہے تو ویورز اب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات